مرمان ہے میری بستی میں دودھے کی دکان ہے تو رات کو مجھے پولیس والے اٹھا کر لے کر گئے تھے میری دکان پہ آئے تھے ڈالا لے کر آئے تھے تو انہوں نے میرے چھوٹی بھائی کا مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہے کیا بات ہے انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بات کوئی نہیں بتائی وہ مجھے کہتے ہیں اس کا ایڈرس دو تو میں نے انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیم تو میرے پاس اس کا ایڈرس نہیں ہے کہ وہ اس ٹیم کہا ہوگا لہذا میں صبح آپ کو ملوا دوں گا لیکن ایک بات سن کے انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے تھانے لے کے جا کے مجھے کہتے ہیں کہ صبح تیرا بھائی آئے گا تو تجھے پھر چھوڑیں گے تو پھر صبح جب میرا چھوٹا بھائی آیا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں چھوٹے سے بھی تشویش کر کے ہم لوگ اسے چھوڑ دیں گے لیکن تشویش انہوں نے جو کی ہے وہ اس کے ساتھ تشدد کر کے اس کو مار پیٹ کے کی ہے اب آگے یہ خود ہی بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے السلام علیکم میں جب صبح گیا ہوں تو مجھے مارا ہے کٹے آنکھیں باندھ کے یہی رمال اسی کے ساتھ آنکھیں باندھ کے مجھے مارا ہے کہہ رہے تھے کہ یہ کام کیسے ہوا ہے کیسے میں نے تو بولا سار مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا میں تو اپنے کام پہ تھا پھر کہتے ہیں نہیں تم ان بندوں کو جانتے ہو کہ نہیں میں نے بولا نہیں میں تو نہیں جانتا زبردستی مجھے کہہ رہے تھے فلانے کو آپ جانتے ہو نہیں جانتے میں نے بولا نہیں میں نہیں جانتا زبردستی مجھے مار پیٹ کے کہہ رہے تھے تم اس کو جانتے ہو میں نے بولا سار میں نہیں جانتا اور مار مار کے پھر شام کو مجھے چھوڑ دیا دن کو صبح میں گیا تھا تو شام کو پھر مجھے چھوڑ دیا پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ شام کو آپ نے آنا ہے سات بجے کا ٹیم دیا تھا چھے بجے چھوڑا کہہ رہے تھے ایک گھنٹے بعد آپ نے واپس تھانے میں ہونا ہے تو میں ابھی اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ زبردستی مجھے منوا رہے ہیں کہ آپ ان بندوں کو جانتے ہو نہیں جانتے میں تو نہیں جانتا تو زبردستی مار پیٹ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہو مجھے بیٹا بھی یہ بتائیں کہ کس کیس میں آپ کو پولیس نے اٹھایا کس مقدمے میں آپ کو پولیس نے اٹھایا کس پولیس نے اٹھایا تشہدد آپ پہ کیا نہیں کیا کتنا کتنا وقت آپ کو تھانے میں رکھا گیا مجھ پہ انہوں نے تشہدد کوئی نہیں کیا مجھے صرف انہوں نے کہا کہ آپ کا چھوٹا بھائی آئے گا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو مجھے رات کو انہوں نے تھانے میں رکھا ہے رات کو مجھے دیوانو ساڑھے دس بجے دکان سے اٹھا گیا کون تھے تھانے میں یہ واق انٹ جو اندر تھانے ہے اس تھانے میں تو مجھے انہوں نے رات کو رکھا ہے دن کو انہوں نے دو ڈائی وجہ چھوڑ دیا تھا جب چھوٹا آیا تو وہ کہتے ہیں چھوٹے کے بھی تشویش کر کے ہم اسے چھوڑ دیں گے لیکن جب چھوٹے کی عالت ہم نے دیکھی ہے اس کے اوپر تشدد کیا ہوا تھا اس کے جو باتیں بھی منوائی گئی ہیں زبردستی منائی گئی ہیں بچے کی نشان پڑھے ہوئی ہیں آپ لہذا دیکھ بھی سکتے ہیں وہ چیزیں تشدد پیٹھا آپ میں ہوں کیا میں آپ کا اسخواب میرا نام ہے کان کے رہنے والے ہو گدوال کے ساتھ مدینہ ٹاؤں تشدد آپ پہ کس تھا ایک چوتھا افریدی اسے کہتے تھے وہ تھا اور دو تین عورتیں میری آنکھیں بند ہی تھی مجھے نظر نہیں تھا لیکن مار رہے تھے تین تھے بالوں سے بھی کھینچ تشدد کان پہ کیا جا سکتے ہیں جسم پہ مار رہے تھے وہ کے ساتھ جسم پہ رکھا کر کے مجھے مار رہے تھے مجھے مجھے کہتے تھے کہتے تھے تم ادھر تھے نہیں میری پہ لے گئے تھی ہمارے سے تھوڑی اتنا دور بھی نہیں ہے لیکن دور ہے ہمارے سے کہہ رہے تھے نہیں آپ کو قتل ہو Laser مجھے نی پتا تھا کیا رہے تھے نہیں ہے میں نے بولا میں اپنے کام پہ تھا مجھے نہیں پتا پھر بھی گھار رہے تھے کہہ رہے تھے آپ کو اٹھایا ہے کسی اور کو نہیں جب دکان سے مجھے اٹھا کر لے کر گئے ہیں تو آگے بھی تثانے میں لڑکے تھے وہیں چھبی سیریہ کے رہنے والے تھے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ آج سے تین مہن پہلے میرا بڑا بھائی قتل نے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پھر میرا چھوٹا بھائی بڑی عید کے تیسری دن بعد ایکسیڈنٹ میں اس کا ہوا ہے آدھسہ تو ہم لوگ آگے اتنا پرشان تھے کہ اوپر سے ہم اور تشہدت اور کوئی چیز بھی ہم سے پرداشت نہیں ہو دی ہم صرف انسان انصاف مانگتے ہیں کہ ہمارا کسی کیس سے لیند دے نہیں ہم اپنی ٹینشن سے اتنے پرشان ہیں تو ہم یہی رکیس سے ہمیں مزید اور پرشان نہ کریں ناظرین آپ نے مظلوم مظلوم آواز سنی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی ہے یہ جو بزرگ سامنے بیٹھو ہے یہ میرے والد صاحب آپ کیا بول سلام علیکم جی آپ پاس ہمارا یہ سوال عرض ہے یہ مارا ہیٹ ہے یہ دورو دودھ پر خوکان پر یہ آیا جایا چھوٹا بھائی عبدالمان تھا اس کو لائن اگر چکر دور ہے اس نے حوالہ یا رہا ہو کہ ایتھو اوڑا گاں گیا گھر میں گیا کہ ایک چیز کا حقور یہ نہیں ہے ایسی ارکار میند تھا ایسی ایساں خود زوڑے والے حرسان جب یہ گیا ایساں اٹھا کے ایساں پر آیا گیا رات کو ڈاڈر اس کو ڈاڈا ہی رکھیا ہے ایساں پر ایساں کھڑا بھی نہیں وہاں چھوٹا نہیں روٹی نہیں چاہو 양سکہ ایساں کون مات ہی ہے ماں گا ہے گل ماں گا گل ہاں سنگتا انہیں اٹھانے کا کیا اس کا مات مات بین جب ہمیں سارے ہیں میرے پاس 30 کہیں کہ ہم نے اس کو واقعا دیا ہے بیٹھوں روٹی کھاؤ چائی پیو پھانی پیو اگنے بھی کھا بھی گھرمے میں نے کہا بھائی گھرمے نہیں ہے آپ ازوراہ ہولتے ہیں بیٹی اپنا کبھی کو ہے سیٹ پر ہرٹے ہیں تو میرے گھر کا حلاشی لے لو انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے کہ میں ان کو ہولا ہے یا رہا ہم نے انشاءاللہ آج صبح آج پیش ہرے گا ہم نے اس کو آج پیش ہی ہے اس کو آن کے دوروں آج کپڑے اتار کے اس کے آنکھوں بن کے ان کو ہٹا کے ان کو مارتے رہے ہیں یا رہا تم بولو اے کس نے مارا ہے کیا کیا ہے کون فوٹر پیچھا ہے کون حروس پیچھا ہے اس نے ہولا ہے بھئی ہمارا اسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہمارا اپنا رزق کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے دن تو اس کا حکان ہے ہم اپنا لال کا روزی ہماتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں جمارا اسی کے ساتھ زہدی کیوں کرتا ہے چند روز قبل چند روز قبل واک انڈ واک انڈ تانا وا کی حدود چوکی نمبر تین کی حدود میں ایک معصوم بچے کے ساتھ جاتی اور اس کے بعد قتل ہوا اس بچے کا قتل ہوا ہماری تصدیق سزائی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اس بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی میڈیکل ریپورٹ سامنے نہیں آئی جیسے یہ ثابت ہو سکے کہ قتل کرنے سے پہلے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ دوسری طرف مقامی پولیس کی اگر کارکردے کی پر روشنی نہ لی جائے تو باثر مزمان تک پہنچنی کی بجائے بے گناہ افراد کو کی گرفتارین شروع اور ان کو تارچر اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کا ثبوت کچھ ہی دیر پہلے مظلوموں کی گفتگو آپ نے سنے ان کا کہنا کیا تھا کہ پولیس ہمیں بے گناہ اٹھا کے لارہی ہے اور تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اور ہم پر یہ دباؤں ڈالا جا رہا ہے تشدد کے ذریعے کہ آپ نام لے آپ مرنے والے بچوں کو جانتے ہیں جبکہ ان کا موقف یہ رہا ہے دورانے تفتیش کہ ہم بے گناہ ہیں ہمارا تعلق جو ہے دیاریدار تب کے سیتہ سپیشل ریپورٹ بھائے حالد الرحمانی اٹھے کریم حلبار دے سکھیں ڈکان پر بیٹھا جوائی نے پانچ گولی ہاں رہے اور ہوں تین مینہ ہتم ہو گیا ڈکان پر بھائی کے ساتھ ڈکان پر بھائی کے ساتھ بھی مہ آپ نے بھائی کا حبر ہو نہیں کہ بھائی کہ آج جب اس لوگ دیکھ پوچھنا ہے پاڑی کے ساتھ ہوں گیا تھی اٹھے ہو چھو گیا دھگا پاہ ختم ہو گیا ابھی چاہ کچھ ہیں نہیں ہم لوگ پرشان ہوئے پاڑا 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 بھائی انکر ہونا لگے ہیں اسٹاپ سے رہنا ہوں میں ہوں پنجیر سال ہو گیا بیٹ کا اور اس کا باب کا کوئی شکیر کچھ آنے بے کوئی آواز یار کوئی اکسو ساتھ ڈیٹی کچھ ڈیٹی کچھ ہم لوگ کی چیز کا گوری गگتار ہے موسیقی